ناظرین و سامعین برادران و خوہران ایمانی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ آج ہم اس نور کے سمندر کے پانچ میں مرحلے میں پہنچ گئے ہیں آج انشاءاللہ ہم مل کے پڑھیں گے پارا نمبر پانچ جز نمبر پانچ جز نمبر فائیو سورہ مبارکہ ان نساء آیت نمبر ٢٠٤ علیکم اسلام چوبیس نمبر آیت اور سٹینڈڈ کا پیز عثمانتہ حوالی جو ہیں اس کا پیج نمبر ہے ایٹی ٹو آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء ایلا ما ملكت ایمانكم کتاب اللہ علیکم احل و احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا بی اموالکم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریدتا ولا جناح علیکم فیما ترادیتم به من بعد الفریدت ان اللہ کان علیما حکیما یہ پرادران و خہران ایمانی یہ آیت نمبر چوبیس جو ہے یہ نکاح منقطع نکاح دائمی کے مقابلے میں جسے دوسرا نام دیا جاتا ہے متعا اس کی ہلیت کی دلیل ہے یہ آیت اور اس آیت کی کوئی ناصخ موجود نہیں ہے کہ اس کو بہت ساری جگہوں پہ ایک حکم آیا اس کو منسوخ کر دیا گیا اس کا کوئی ناصخ موجود نہیں ہے اور اگر کسی نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور پروہیبیٹڈ تو وہ نہ نبی ہے نہ امام ہے حتیٰ نبی اور امام کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکم الہی کو چینج کرے لیکن بہرحال صحابہ کرام میں سے ایک کسی وی آئی پی نے کہا کہ یہ دو متع پیغمبر کی اس دور میں حلال تھے متعط النساء و متعط الحج اور انا احرم ہما میں ان کو حرام کر رہا ہوں و اعاقب علیہما اور میں اس پر سزا دوں گا جو یہ کرے گا باوجود اس کے جو حرم سے دور ہیں یعنی جو اٹالیس میل سے باہر ہوتے ہیں ان پر حج تمتع واجب ہوتا ہے اور اس بدرگوار نے تو منع کیا تھا حرام قرار دیا تھا لیکن آج تک بھی تمام مسلمان آن عالم وہی حج تمتع انجام دے رہے ہیں حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ جس میں عمر تمتع پہلے ہوتا ہے اور حج اس کے بعد میں ہوتا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج تمتع حج قرآن اور حج افراد تو جو حرم کے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دونوں ہیں اور جو حرم سے باہر ہوتے ہیں یعنی اٹالیس مائل مربع مائل جو ہیں اس سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ دور ترین بھی ہو سکتے ہیں اور قریب ترین بھی ہو سکتے ہیں تو ان پر حج تمتع واجب ہوتا ہے اور وہی کیا جاتا ہے جس کو اس بزرگ نے حرام قرار دیا تھا تو یاد رکھئے یہ آیت ہے جو متع کی ہلیت ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوْهُنَّ عُجُورَهُنَّ فَرِيدَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ان ينکح المحصنات المؤمنات فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُوْكُمْ مِنْ فَطَيْعَاتِكُمْ المؤمنات واللہ آلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدِ فَأَنْفَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوْهُنَّ وَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْسَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِعَاتٍ ولا متخذات أخدان فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعْلَيْهِنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يريد الله ليبين لكم ويهديكم صننن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اس آیت میں اللہ رب العزت نے تجارت کے بارے میں حکم بیان کیا ہے کہ تجارت دونوں طرفوں سے رضایت کے بعد جو ہے وہ جاہز منافع بہت زیادہ منافع خوری کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور لوز کو لاس کو بھی بلکل جاہز قرار نہیں دیا کہ کوئی اسلام اس بات پر بلکل راضی نہیں ہے کہ کوئی اپنا نقصان کر کے دوسرے کا فائدہ کرے نہیں اپنا نقصان نہ کرو دوسرے کا بھی نقصان نہ کیا جائے تو درمیان نہ راستہ جو ہے وہی سرات مستقیم ہے ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسیرا ان تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیاتكم بندخلكم جنمد ندخلكم مدخلا قريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضله ان اللہ كان بكل شيء علیما ولكل جعلنا موالی مما ترك الوالدان والاقربون والذین اقدتن عیمانكم فاتوهم نصیبهم ان اللہ كان على كل شيء شہیدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعدهم على بعض وبما انفقوا من امواله فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فاعذوهن وهجروهن في المداجع واضربوهن یہ آیت جو ہے آیت نمبر 34 یہ حکم بیان کر رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں حتیٰ بعض گھروں میں قرآن مجید ہوں گے مترجم تو بارہا میں گزارش کر چکا ہوں آپ سے کہ بعض ایسے تراجم موجود ہیں جن سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے جس میں یہ آیت دیکھئے تو انشاءاللہ آپ کو بہرحال ایک اندازہ ہوگا کسی دور میں میں نے دیکھا تھا اس وقت اب مجھے ریسنٹلی یاد نہیں قرآن مجید کے ترجمے میں لکھا تھا اب معلوم نہیں کون سا میں نے دیکھا کہ مرد حاکم ہیں اوپر عورتوں کے اس میں کہیں حکومت کی بات نہیں ہے اس وقت ہم بچے تھے طالبین تھے تو جب لغت عربی سے عاشنا ہوئے تو قوام کون ہوتا ہے قوام حاکم نہیں ہوتا قوام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفیل ذمہ دار جو اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قوام جس سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے تو مرد جو ہیں وہ عورتوں کی رکھوالی کے اور ان کے کھانے پینے اور شلٹر اور کلوڈنگ اور ان چیزوں کی قوام ہیں ذمہ دار تو فضل اللہ بعضہم علا بعد اور اس میں بھی درجہ بندی ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے مرد ایک جیسی ہو جائیں ساری عورتیں ایک جیسی ہو جائیں ان کے احکام سارے ایسے ہو جائیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسلام جو ہے آپ جلدی میں یہ قضابت نہیں کر سکتے ہیں کہ جی پھر عدالت کہاں گئی عدالت یہی ہے کہ کسی کا سٹیٹس آئی ہے تو وہ اس کے مطابق ہی رہنا چاہیے مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا سٹیٹس خراب کیا جائے اور جس کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت لو ہے اس کو وہیں برقرار رکھنا جائز ہے اور اس کو اوپر اٹھانا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو گرانا جائز وہ بھی نہیں ہے تو بہرحال ان کو آپ ترجمہ کو بھی دیکھئے تو اس انگل سے جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک اور فکر جو ہے وہ بیدار ہو وَإِنْ خِفْتَمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءٌ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانٌ وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَطَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِلْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَالْوَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَوْهُ قَرِيْنًا فَصَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْا آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِيهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَقُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِمْ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا وَجَيْنَا بِكَعْلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفْرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ وَلَوْتُ صَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُقَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْدَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى صَفْرٍ أَوْجَاحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِعُ لَا مَسْلُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَهُ بِعُوجُهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا یہ آیت سورہ مبارک نساء میں تیمم کے بارے میں آئی ہے اور تحارت کے بارے میں اور انشاءاللہ اس سے آگے والی جو سورہ مائدہ ہے اس میں بھی جو قائدہ آیت وضو آئے گی میں انشاءاللہ نشاندہ ہی کروں گا یہ دو تیمم اور تحارت کے بارے میں قرآن مجید میں دو جگہ حکم آیا ہے موسیقی 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 اللہِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمَّ يُمَنِّي وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اولئیک مأواهم جعنم ولا يجدون عنها محیصا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْتِ الْنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ بِأَمَانِئًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّهِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجْدْ لَوْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَالَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَوُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسُنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ عَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبًا لَهُنَّ وَتَرَّبُونَ أَنْ تَنْكَحُوهُنَّ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الْبِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْق وَإِنْ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاظًا أَوْ جُنًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْذِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُحَّا وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ هَنَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِعُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ و مَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَابِ اللَّهِ وَكِيلًا اِن يَشَأْ يُضْحِبَكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَادِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ جُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخَرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْلْوَالِدَيْنِ وَلَا قَرَبِينَ وَإِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَاءَ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا اَوْ تَعْرِض فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَابْلِ وَمَنْ يَغْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ دَلَّ دَلَالًا بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفْرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفْرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبَتَوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقُوَقَدَ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ عَنْ إِذَا سَمْعَتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُوا بِهَا وَيُسْتَعْزَوْ بِهَا فَلَا تَقُودُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَأَنَّمَا جَمِيعًا اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا لَمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ الْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَاهُوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ ي نَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَى لَا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِلْ لَهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهُ لَذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْقَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ تُرِيدُونَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَّارِ وَالْتَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَسَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ آجَرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّي وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطَهَارِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ الْأَطَهَارِ احسنتم طیب اللہ انفاسكم تقبل اللہ مننا ومنكم انشاء الله والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته Thank you for watching and listening